اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس تشبیح استیارہ اور تلمیہ پر لیکچرز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج جو سلسلے کا آخری لیکچر ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تلمیہ پر تلمیہ لغوی معنی ہے اشارہ کرنا اور کسی تاریخی واقعے کی طرف ایک دو لفظوں کی مدد سے اشارہ کر دینا یا کسی تاریخی شخصیت کی طرف ایک دو لفظوں کی مدد سے اشارہ کر دینا یہ تلمیہ ہے تو آئیے تلمیہ پر درہا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز چینل سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرلیں تشبیح اور استیارہ کی طرح تلمیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا علم بیان کی روح سے ایک دو لفظوں کی مدد سے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دینا یا کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کر دینا اور ایک دو لفظوں کی مدد سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے لیکن پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے یاد رکھئے کہ یہ اشارہ کسی رومانوی داستان کی طرف بھی ہو سکتا ہے کسی قدیم رسم یا قدیم رواج کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ایک دو لفظوں کی مدد سے یا حدیث پاک کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور ایک دو لفظوں کی مدد سے کیا جانے والا یہ اشارہ پوری بات سمجھا جاتا ہے وہ پورا واقعہ جس شخصیت کی طرف اشارہ ہوا وہ شخصیت ذہن میں آ جائے گی جس رسم یا جس رواج کی طرف اشارہ ہوا یا جس رومانوی داستان کی طرف اشارہ ہوا یا جس آیت کی طرف اشارہ ہوا وہ فوراں ذہن میں آ جائے گی حفیظ جالندری کا مصرہ ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم اب اس مصرے میں لفظ کن سے قرآن پاک کی آیت کی طرف بھی اشارہ ہے اور تخلیق کائنات کی طرف بھی اشارہ ہے یا اسی نظم کا ایک شعر ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے اب اس شعر میں حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یا یہ شعر دیکھئے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس شعر میں ابن مریم تلمیہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اسی طرح آب حیات کا لازل تلمیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی تور کی جو ترکیب ہے یہ تلمیہ کے طور پر آجاتی ہے آتش نمرود کا مرقب تلمیہ کے طور پر آتا ہے بے خطر گوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق اب یہ آتش نمرود یہ دو لفظ ایک مشہور باقے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب آگے دیئے گئے اشار میں چند مشہور تلمیہ دیکھئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ